تحریر کرم آلے تیرے اللہ دی لانتے آج اسمبلی دے اندر سوٹے شرع سوٹے ہی دنفے دے پیلو پہ پانس ہونے میں اہل حدیث ہو کے انہا بہت بات بھی تیرہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعلق رکھیں مذہب نال رکھیں دنیا نال رکھیں اللہ ہر فتنے کو انہوں سے انہوں محفوظ فرمائے میرے دوستوں اور بھائیوں کچھ ایسے گناہ ہونے کہ جنانو اللہ رب العزت در گزر کر چھوڑے اللہ فرماندہ ہے میں سزا نہیں دیندہ وما اصابکم من مسیبہ فبما قصبت ایدیکم ویعفو ان کسیر اللہ فرماندہ ہے کتنے گناہ ہیں کتنیاں مسیبتیں ہیں کتنیاں پریشانیاں ہیں کتنے دکھ ہیں اس سارے دے سارے انہا دکھاں مسیبتیں اور پریشانی دی وجہ صرف اے خود انسان ہے ما اصابکم من مسیبت جو بھی تو انو مسیبت پہنچ دیں اللہ فرماندہ فبما قصبت آئی دیکم وہ توڑے اپنے کرتو ہوتے ہیں توڑے اپنے عمل و کردار ہیں ویعفو ان کسیر کہ کتنیاں توڑیاں غلطی ہیں جنہوں میں درگزر کر چکے کتنیاں توڑیاں غلطی ہیں کتنے توڑے گناہ ہوں ان دن کے میں اللہ یعفو ان کسیر دھیر سارے انہوں میں اللہ رب العزت درگزر کرے نہ چلو کوئی نہیں آج نہ سہی کل سہی سدھے راتے آ جائے گا توبہ کر لے گا گناہ تو توبہ کر لے گا کہ کچھ بنا ہی ہو جائے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمان دے میں معاف نہیں کریں نہ میں نقد سزا دینا میں انہوں دنیا تے نقد سزا دینا اور ہی سزا دینا میرے بھائیوں آج دنیا تے جتنی مصیبتاں پریشانی ہیں زہر الفساد و فی البر و البحر بیمان قصد سہی دینا اللہ فرمان دے سمندنا دے اندر بر و بہر دے اندر پہاڑاں دے اندر خوشکی دے اندر دنیا کے جہاں کہیں بگاڑ پیدا ہوئے کہا سالی آئیے خوشک سالی آئیے سیلاب آئے دنیا کے پتھر برسے دنیا کے کائنات مصیبتاں آئی ہیں کہت سالی آئی ہیں زمینہ نے کھیتیاں اگارنیاں چھوڑ دیتی ہیں دنیا کے بادشاہ ظالم مسلط ہوئے ہیں اللہ فرمان دے زہر الفساد فی البر و البہر بی ماں کا ثبت اے دینات یہ جتنیاں مصیبتاں پریشنیت دکھ ہیں نا یہ سارے توڑے گناہ دیگا جاگا جو میں بات سمجھانا چاہنا اللہ رب العزت میں نوی سمجھن تو بعد عمل دی توفیق اتا فرمائے تونوی سمجھن تو بعد عمل دی توفیق اتا فرمائے ورنہ جلسے ہیں دا کیا فیادہ کرنا دی ما شاء اللہ آواز سنی کرنا دا سرور آئے بات دے اندر چاول صاحب تشریف لائے اصلا کھا لے حق بلے بلے ہوگئے اس دل سے دا کوئی فیادہ نہیں دا اللہ رب العزت سب تو پہلے جو میں حق آکھا اللہ میں نوی سمجھن عمل دی توفیق اتا فرمائے حضرات کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ فرمائے میں نقد سزا دینا میں اتا اتا رکھ دے ہی نہیں پہلی چیت توجہ کیجئے اللہ فرمان دا ہے ایک غلطی تو نہ کریں پہا ایک گناہ نہ کریں پہا میں معافتہ بڑا کرن والا ہاں غفور الرحیم ہاں ربکل غفور ذر رحمہ میں بڑا رحمت والا ہاں بڑا مہربان ہاں اکھ وچو اگر کوئی ایک آنسو چا بہا ہے میں زندگی دے سارے گناہ تحلی کے مات تیرے آنکھ دے آنسو دی بھی میں قدر کریں ہزاراں سال دے گناہ جتنے میری بارگاہ جتنہ ہائی ڈیپ ہی چاٹ دیں تے مو ڈنگا کر کے رو میں چاہ اللہ فرمان دا میں تیرے روما نوے کے تیریاں ساریاں نافرمانی ہیں تے گلم پھیر دینا پر خیال کریں ایک گناہ تیرے کو نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں نقل صدا دے اللہ معافی نہیں ہوجی بروردگار وہ کڑا گناہ اللہ دا قرآن ہے جیڑی میں آیت تلاوت کی تیئے اللہ فرمان فَلْيَحْزَ لِلَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً خیال کریں میرے محمد دی مخالفت نہ کریں میرے مصطفیٰ دی مخالفت نہ کریں أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً علماء مفسرین نے لکھے ہے کہ اِسْتُو أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً تو مانعے ہے کہ اللہ فرمانا میں نقد دنیتے سزا دینا جیڑا میرے یار محمد الرسول اللہ دی مخالفت میں ہر گناہ معاف کر دینا جی میں تُو اپنے پیارے نال کوئی لڑ پو گے تیرے یار نال تیرے پیارے نال جن دے نال تُو پیار کریں نائے پیارا ہے میرا محمد کہ دے صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا اُس دیاں نافرمانی کرے چنگا مینوی نہیں لگ دا میں نقد سزا دے بخاری شریل دی عدیث ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک چودھری وڈیرہ بندہ سردار کھانا پہ کھاندہ ہے توجہ کرے اجمے اور آپ اپنے گریبان ایک چھانے کھاندہ ہے ایک چھانا پہ کھاندہ ہے اللہ دے رسول فرمایا قلب یمینے کا وہ چودھری صاحبہ وڈیرہ وہ خان صاحبہ سردار صاحبہ قلب یمینے کا سجیہ تھا تنا کھانا کھانا ایک چھانے دے عداب نماز اللہ حکم نہیں روز اللہ حکم نہیں حضرات ایک چھانے دے عداب اللہ دے رسول کیا فرمایا قلب یمینے کا سجیہ اتنا کھانا اِسَقَ لَسْتَتَاتُو فَمَا مَنَاهَا اِلَّا الْقِبَرْ استقبرتِ غرور دی بجائے کر کہ میں چودھری ہوں میں سردار ہوں میں کسا رہے ہیں دے سامنے اخدہ سجیہ اتنا لکھا میٹی بیزتی تھی توہینے میں ایک چھانے دے لستتاتو میں سجیہ اتنا نہیں کھا سکتا توجہ کرنا اللہ دے رسول فرما لستتاتا جمعیات دہ پہ انہی ہی ہونا ہے جمعیات دہ پہ انہی ہی ہونا ہے فَمَا رَفَهَا اِلَّا فِيهِ اس نے میرے محمد الرسول اللہ دی حدیث سنن دے بعد میرے محبوب پرغمبر دے موہ چنکلے ہو گول سنن دے بعد اس نے انکار کیتا ہے رب پہ کائنات فرمدن فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَة میرے محمد تی مخارفت نہ کریں میں دنیتِ نقل سزا دیاں گا اٹھاؤ بخاری شریف اللہ دے رسول نے فرمایا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا ایسا کہ اللہ ستتا تو ہاتھ کر گیا ہے تک پرچا کی تر محمد الرسول نے دے موہ چو نکلے ہوئے بولنا تے حدیث تھی اہمیت نہیں رکھی معمول نہیں سمجھے زبانے پر غمبر بچو نکلے ہوئے اللہ برمات تمہاں رفاہا الہی ہے تُو ہوندہ کونی میرے محمد مخارفت کرنوالا اللہ نے اُدھا حق ہمیشہ ماستے شل کر چھوڑیا بیکار کر چھوڑیا زندگی بارو سہاستی حرکت ختم کر دیتی ہے جس نے میرے محمد مخارفت کی اللہ نے نقل سزا دیتی امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے مستقل باپ بتا کہ اللہ اس بندے نقد صدا دندہ جنہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناللہ دے بعد انکار چاہتے ہیں انہوں نے ایک واقعہ دیکھئے حدیث نکل کی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر دی عادت مبارک ہے کہ آپ جنہاں سفر تو واپس آمیں کافلہ واپس آریا جنگ تو واپس آمیں آپ رات مدینہ چھ نہیں سی جانتے مدینہ دے قریب پڑھاؤ کیتا کسے بندے نو بھیجتا کہ جاؤ مدینہ چھ اعلان کر دیو کہ کافلہ آگیا ہے آپ صبح صویرے جان دے رات نو جان دے آپ رحمت اللہ علمین ہیں کیوں اچانک بندہ جان دا ہے گھر دے اندر محول ایسا دیکھ لیں دے بیوی نوے شکل دے اندر دیکھ لیں دے گھر دی ایسا شکل دیکھ لیں دے کہ ناغواری ہو جاتی ہے تاکہ اعلان ہو جائے اطلاع ہو جائے گھر والے اپنے گھر سنبھال لیں بیویوں اپنے بال سنبھال لیں بیویوں اپنے آپ نو سنبھال لیں تاکہ گھر والا آئے تو اسنوں کوئی ناغواری محسوس نہ ہو جائے اللہ ہو اللہ اللہ جو رسول نے پڑھاؤ کی فرمایا آج رات کوئی بندہ مدینہ چھ گھار نہیں جائے گا آج رات ہے کوئی بندہ گھار ہے نہیں جائے گا توجہ کر دیں ایک عام سی بات ہے اسنوں نے آج اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جنے کے لئے یہ حدیث دی اہلیت ہی نہیں سمجھتے آج آسانوں سے کوئی نہیں اللہ جو رسول نے نماز دے بارے کے آکے روزے دے بارے کے آکے حقوق والدین دے بارے کے آکے کراپتداری دے بارے کے آکے معاملات دے بارے کے آکے ایک عام سی بات ہے اللہ کے رسول فرمائے جو رات کوئی نہیں جائے دارمی دے حدیث ہے دو آدمی ہیں توجہ کرنا دو آدمی ہیں آکے آکے یار ایک گلے اے سامنے مدینہ کے سامنے مدینہ کھڑا ہے رات اتھے بھی رانی تے گھار جا کے رہی ہے تے بہتر نہیں جو نالی تے آئے بیٹے ہیں مدینہ شہر تے تے اتھے ساری رات خیمت رہی ہے کیوں نہ ہوئے ساں گھر چلے جائے اللہ کے رسول کیا فرمایا کہ آج رات کوئی گھر ہے نہیں جائے اللہ کے رسول دے بات سنن دے بات کونہ نے اس چیز میں ممولی سنگلی کہ یار اتھے بھی رانا تے گھر بھی جا کے رانا تے اتھے رانا لوگ خیمت رہاں بنی ہیں تے بہتر نہیں اپنے گھر چلے جائے اللہ کے رسول دے بات سنن تو بات سنن 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 کار چھلا چھلا جہاں دونوں گئے اپنے گھر دے اندر دونوں نے اپنیاں بیویاں دے بستر دے غیر مرد نو پایا اللہ فرما دے میں نقد سزا دے نہ تو ہندہ کونے میرے محمد دے مو مجھ نکلے حدیث ممولی سمجھنے والے اٹھنڈے دل نہ سوچو میں ایل حدیث ہو کے پارٹیاں پالنا محمد الرسول اللہ دے بولن دا وفادار نہیں اج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بولنا دی اہمیت نہیں سمجھنا میں اج مولوی دے بول دی اہمیت سمجھنا میں وضع طلاب دے طلاب دے اندہ ہونا کہ مولوی دی یہ گالے اللہ دے رسول دی حدیث میں مولوی دی مننا یہ حدیث رسول اللہ مننا سادے حضرت صاحب دے فتوہ ہے میں فتوہ اپنے امام دا مننا یہ حدیث رسول اللہ مننا اللہ فرما نے بس ایک خیاب کرے میرے محمد دی مخالفت نہ پیہ کریں میرے محمد دی مخالفت کریں گا میں ہارے گناہ دے تر گزر کر سکنا محمد دی مخالفت کرنے والے نگت صدا حضرات سنیئے اللہ قرآن مجید دن در فرمان در یا ایوہ اللہزین آمنو اتری اللہ ورسولہو وَلَا تَغَلَّوْا مَحُوَا عَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اے اللہ دا قرآن اللہ پا فرما دا اے ایمان والے ہو میں تے توں ایمان والے کلمہ پڑھن والے ربے کائنات نے یہودیاں انہیں آکھے آئے عیسائیاں انہیں آکھے آئے ہندوان انہیں آکھے آئے تینوں میں انہوں آکھے آئے جڑے کلمہ پڑھ دیکھنے اللہ الہہ اللہ محمد رسول اللہ اجے تم ہی دیوانا محمد الرسول اللہ میں بھی دیوانا محمد الرسول اللہ دا ہے اجے تم ہی اللہ دے رسول دا نالینا ہے اجے تینوں ہی عقیدت محمد الرسول اللہ دے نالی رب پہ کعنا ہے فرمانے نو ایمان والے آ خیال کریں خیال کریں اتیو اللہ ورسولہ و لا تولو انہو و انتم تسمعون جدا تیرے کنہ تے اللہ پہ بنیے پول پہ بنیے میرے محمد الرسول اللہ دا و لا تولو انہو و تکنڈ دے کے نپے جاویں و تسنیاں سنیاں پہ کریں انج نووے جو یار کوئی گھر نہیں جنا منیا تکیڑا ہر جے اجے مولوی نوات ہے مولوی جی یہ میں داڑی نہیں رکھائیں دا تکیڑا ہر جے مولوی جی یہ کریں جے میں نماغ اندر رفع دیر نہیں کریں دا تکیڑا ہر جے مولوی صاحبہ آج میں اچھی آمین نہ کھا نماغ تھین دیئے کے نہیں تھین دی مولوی صاحبہ میں کون فتوہ دے میں سینے تے ہاتھ نہ پنا ہے نماغ تھین دیئے کے نہیں تھین دی پیرہ نال پیر ملاوا میری نماغ ہندیئے یا نہیں ہندی میں نو فتوہ دے اللہ پا فرما دے او مولوی دے فتوے لمر مالے آ آمین تیود سیندہ پہاں کردار محمد الرسول لدی اہمیت کے آئے میرے یار محمد اٹھاوی چوبو لدی اہمیت کے آئے ایمان والے آتی اللہ ورسولہ و لا تولو انہ وانتم تسمعون جدہ تسان سن لو کالا کالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے ان فرمایا ہے ہاں کزان سانا رسول اللہ اللہ دے رسول نے ان کی تے ہاں کزان فالا رسول اللہ اللہ دے رسول دے فیلتے عملے اللہ پا فرما دے و لا تولوانو بس بریک چلائی کر اتھائیں رک گئے کر و لا تکونو کالا دین کالو سمینہ وہم لا یسمون یہودیاں تے ہی سائیاں ترہ نبان بننے جلے تورات سوندے تے کھڑے آن پر نہ عمل کوئی نہیں کیتا ہے انجیل سوندے تے کھڑے نے پر عمل کوئی نہیں کیتا ہے تمہیں ہنجے نبان بننے کہ سوندہ دے رہ بننے پر کانٹ دے کے تور بننے اللہ فرما دے میں رب بردان اذکریندہ خیال کریں میرے یار جی مخالفت نہ کریں پہ آئے میں نقد سزا دیاں گا فوری سزا دیاں گا اتھار کو نہیں رکھنا یہ جائے کردار یہ جائے عمل ہے نہ پیہ کریں جڑے کردار تے عمل تو میرے محمد الرسول اللہ نے روکے آئے میں نقد سزا دیاں گا میں اتھار کو نہیں رکھ دا ہے آتنوں سناوں اللہ دا پاک پہ غمبر محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں آنا میں اللہ دے رسول نو منینا ہے میں اللہ دے رسول نال محبتے میں رسول اللہ دا کائلہ ہے میں رسول اللہ دا محبہ ہے اللہ دے رسول دے نماز پڑ میں نماز مسید جہاں ورنو تیار نہیں اللہ دے رسول دے سچ بولے اکر چھوٹنا بولے اکر صدق و ینجی ونکز و یحلے کے عذاب آندہ ہے اللہ حلاق کر دیندہ بربادیاں واللہ جاندہ ہے آج میں نبیدیاں سنیاں سنیاں کر چھوڑیاں نے اللہ دے پاک پہ غمبر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی حدیثی آج تونتے میں اے لدی سوکے بھی محمد الرسول اللہ دے بولنا دی لاج نہیں رکھی اللہ دے پاک پہ غمبر سنیاں محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمانے میں اے بخاری شریف دی حدیثی سنیاں اللہ دے پاک پہ غمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالی لانا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم المشبہین من الرجال بن نسائے والمشبہات من النسائے بن رجال اللہ دے پاک پہ غمبر فرمائے لانا توے انہاں بندے ہاتے توجہ کرنا لانا توے انہاں بندے ہاتے جڑے بندے مرد تھی کہ عورتان دیاں شکلیں افتیار کرنے نے عورتان دیاں تشبیہیں افتیار کرنے نے مرد تھی کہ مال رکھی کھلائے عورتان درائے مرد تے لباس عورتان لا پائی کھلائے مرد تے میک اپ کی تھی کھڑائے مرد تے عورتان پولتے لبو لہجے بلندہ اللہ دے پاک پہ غمبر فرمائے سپندے تے مرد تے اللہ دے لانا تے یہ عورتوں کے مردان لباس پہن دیئے مردان لے بول چال بھلندیے مردان ہی شکلیں افتیار کرنے اللہ دے پاک پہ غمبر فرمائے اللہ دے اس دے لانا تے جیسے اللہ دے رسول اللہ ندکر لائے وہ قادری اوبیتانی لانتیے وہ نقشبندی اوبیتانی لانتیے وہ سہروردی اوبیتانی لانتیے وہ حنفیدیو native اوبیتانی لانتیے hole حدیث کے لآھنکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہیں بولنا دے خلاف کر کے سدیندہ اے لدیس بیئے دے میاں انتہان آگے ایستے ہونے اے میاں دنیا اے کہنا تے اے لدیس کہلاندہ پہ آئے تے میاں مناسبت اس نال رکھی کرائے کہ جیڑا اللہ دے رسول دیئے سا حدیث نوں پا مال پہ کرندہ میں اے لدیس ہاں اللہ دے رسول فرما دے اس بندے دے لانہ دے جیڑا بندہ مرد تھی کہ عورت دی شکل اختیار کرندہ آج میرے ملک دا حکمران میرے ملک دا حکمران اے اخدہ نئی نئی اے میاں عورت تھی کہ مرد بننا چاہتا ہوں ہی جائے دے اے مرد تھی کہ عورت بننا چاہتا ہوں ہی جائے دے اے جنسی طورت میاں اے ہم پرستی دے بیل پاس بیا کرندہ میں اے لدیس ہوں کہنا جی ماشاءاللہ میں بیلتے دا سخستہ نہیں کرندہ پرکوڑا ہی میتیاں ووٹ تو ہاں قردیس ووٹ ہے تو ہاں قردیس ہوں اللہ دے رسولہ دے سرے مشابہت اختیار چاہ کرے اللہ دے اللہ نہ تیس ہوں اے قانون بنائے کھڑا ہم جنس پرستی دا تے میں آنا ووٹ تیرا ووٹ ہے تیرا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفت کائنات دے امام نے فرمایا مسلم شریفی تیمتی شریفی اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دے لانت ہوئے سود کھاور والے تھے جس نوہ سود دیتا جا رہے ہیں اس نے بھی لانت لابدی مقاب مشاہدہی ہے جینا سود دے گواہ ہیں انہ تے بھی اللہ دے لانت ہے جینا سود کا لکھن والا قاتب ہے اس تحریر کھاں والے تے بھی اللہ دے لانت ہے آج اسمبلی دے اندر سوٹ شرع سوٹ ایضافے دے پیلو پہ پانس ہوں دے میں اہل حدیث ہو کے انہا بہت وطوی تیرا ہے بہت وطوی میں تیرا ہوں میں تیرا ہم دردہ اور سنا رب کعبہ دی قسم اللہ آلکونا معاف کردندہ ہے پر محمد الرسول اللہ دی مخالفت معاف کرندہ رب دا قرآن آخد ہے کہ جیڑا میرے نبی دے مشن دا دشمن ہے میرے نبی دی دعوت دا دشمن ہے تیرا باب کیوں نہ ہوئے میں قرآن پڑھ کے سنان لگا تیرا بائی کیوں نہ ہوئے میں رب تنوں اپنے پیون آلوی محبت اجازت نہیں دیندہ پیڑا میرے محمد مشن دشمن ہے ارک غلاب نال علی حجویری دیاں قبرانو غسل دیمان والا ہے تیرا تیرا غسل کنوں پہ دیندہ ہے قبرانو ارک غلاب نال شرک اور کس چیز دا نام ہے چادرہ چڑھائیں قبران دے افتتاہ کریں مردیں دے غسل دے ارک غلاب نال مردیں دیا قبرانو تیرا میں اے لدیس ہو کہ انہاں بادشاہ اساں غوٹر تیرے ہیں سپورٹر تیرے ہیں اللہ فرمان دا میں نقل ستا دے ذرا قرآن سنو پڑھا ساڑی بدقسمتی ہے میں شہد سے سامنے اتنی سخت بات کر رہا ہوں ساڑی بدقسمتی ہے کچھ ایتیں یوں جی قرآن دیا گا بشر رسول اللہ دی بشریت دی پڑھو نا بریلوی نو چنگی لگ دیا بولو تیجے مردیں آنیاں پڑھو تے حیات کی نو چنگی لگ دیا نہیں تے آج میں ایتاں قرآن دیا پڑھ دا پہا تے ساں اے لدیس آنیاں چنگی لگنیاں پڑھ دا قرآن پہ اے لدیس آنیاں اے لدیس آنیاں اے لدیس آنیاں جا کے امام قرآن دے اندر قدیم اے لدیس آنیاں دنیا دے مشرق تہین امام المشرقین نو پڑھ دیا نو رسول اکرم دی دعوت دے دشمنہ نو جا کے شاہ ولی اللہ براندہ کھنا تُو شاہ مرد دے اندر رب کعبہ دی قسم ہے مینو دنیا پسند ہے مینو رسول اللہ دی ادا پسند دے میں اہل حدیث ہوں میں ساری دنیا دیا دشمنیاں لے سکنا میں رسول اللہ دے محمد چونے کے لئے بولنا دی مخالفت نہیں کریں رب دا قرآن سران آئے آئے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایک قرآن دی آیت اللہ پاک فرمد لا يتخذ المؤمنون من الدون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومین فالذالقاء فلئیس من اللہ بشین اللہ پاک فرمد اللہ یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اوہ ایمان والے اوہ ایمان والے یا لائیا کرو اوہ تے ایمان آلیا نا لائیا کرو کافرانو اپنا یار تے سر پرست نہ بنایا کر کافرانو اپنا بلی تے یار تے سجن نہ بنایا کر لا يتخذ المؤمنون کافرانو کافرانو اوہ ایمان والے کہاں تے جڑا بندہ ان یہ کرن دا ہے مؤمنہ نال تے دعوت رکھ دا ہے تے کافران نال یار یا لین دا ہے فلئیس من اللہ بشین اللہ پاک فرمان دے لوگ گاندے نزدیک تو علامہ ہوئیں گا لوگ گاندے نزدیک وڈا خطیب ہوئیں گا لوگ گاندے نزدیک تیری بڑی اہمیت ہوئے گی اوہ ایمان چھوڑتے کافرادیاں خوش آمتا کرن والے فلئیس من اللہ بشین میں اللہ دے نزدیک تیرا ایک کاخ جتنا بھی بزان میرے نزدیک تیری کوئی اوقات کوئی نہیں آج آپ پس دے اندر تا لڑ دے کھڑے آئیں اے عالمی دے اے مرکزی دے اے دعوی دے اے فلانے دے ایک دوے دے اشتیار آتے اشتیار کھڑے لیندے آئیں ایک دوے دے پروگرام آتے رکین دے کھڑے آئیں ایک دوے دیا مخالفتان کھڑے کریں دے آئیں اللہ پا فرما دا کملا تم مومن او مومن او او مومن او او نو آپ پس جو پیار کرنا چاہیدہ کانفران نال یار نیل آمین چاہیدیاں آئیں آج تھنڈے دن نال سوچ مہ غریب جی آدنا طال بل میں تین تام بات فکر دے رہے آئیں آج آپ پاس تے دوے دی سٹے آمن تیار کو نہیں آن دے کانفران دے نال پین گاں پیار دیا پائی کھڑے اور نیائے اللہ تو آپ نے فرمان دیا ایوہ اللذین آمنو لا تتخذو عدوی وعدو وکم اولیاء تلقون الیکم بالمودہ مقد کفرو بھی ماجا کم من الحق آؤ میں تن قرآن سنئی نا اے لگی سو ذرہ وکھو جو قرآن سن پچ دے یا کوئی نا اللہ فرم داؤ ایمان والے آؤ رب قابل قسان میں اللہ فج حل سیرت کہہ رہا اس زمین تے کامر ایمان تے اس بند دے جڑا اللہ دے قرآن سن محمد زبان شریعت سمجھ دائے جڑا قرآن تُ باہر جاوے تو بھی مومن نہیں جڑا محمد رسول اللہ دے آئے فتح محلمیاں دے دین شریعت بنا وے تو بھی مومن نہیں تے زمین تے اگر کامل ایمان تا منحج رکھ دائے تے اے لدسو اجمیت توں اپنے کردار تے نظر سانی کریے اللہ پا فرمان دا ایوہ اللزین آمن او ایمان والے لا تتخذو ادوی و ادو و اولیو او جڑا میرا بھی دشمن تے کودا بھی دشمن ایمان نگ دسو تُ وفا تُ نبی اخ نا منند تُ رفع تُ حلال کرنا لے تے لانت اخ نا منند تُ عدالت نگ انکار کرنا او داد ہزار لے ادالت پڑھائیں دا تیری منند ہے اللہ پا فرمان اللہ تستخذو ادو و ادو اکم اولی ایر پوچھو اس مولوی کنو جن دے اج سٹے جنت جا کے مشرق دیا تریفاں پہ اگر نئے بہت ہے وہاں پی غیر مقلد اے انگریزی پیدا وارے اے میاں کالد جمع ہو یا اے تے فلان اے تینو دشمن تین تے سمجھ دائے تینو ادائے پیر تے مرشد اللہ پا فرمان دے نو خیرت کر لا تت تخذو ادو بی میرا بھی دشمن تے تیرا بھی دشمن اور میرا دشمن میری پر لوک انوا دائے سن دا نہیں تے میاں کبر تے لہے کے جاندہ پے اندائے اور میرا بھی دشمن جس محمد میں سراج منیرہ بنایا ہے اور جس میں اپنا شگرد بنایا ہے جس میں آبدین سکھا یا ہے اللہ مک شریعت نا دل کی تی اوس محمد رسول اللہ نو منی دا نہیں اس تے اعتبار کرن دا نہیں پے آئے تے موروین دے جھوٹے فتویں نو چھوڑن دا نہیں پے آئے میرا بھی دشمن تے تیرا بھی دشمن توں محمد دکائے لے باب اند دکائے لے توں مصطفہ سیرت دکائے لے باب اند کردار دکائے لے توں کالا کال رسول اللہ دکائے لے کالا فنا فنا دکائے لے تے را بھی دشمن تے میرا بھی دشمن اللہ پا فرمان تول گون الائکم بالموت دائے تُسا پیار دیا پین گھا پین دے اند نال اگیا تی اند نال پیار کرن دے کدی سوچ انے وقد کفر بی مان چا کم من اللہ کے تُو نال پیار دیا پین گا پین دا پین دا تے مسئلہ حق قرآن سن دا انکار پین کرن دا آ سن قرآن اللہ پا فرم دا یا ایو حل زین آمن لا تت خز اللہ زین تن خز دین کم لا آ اللہ اللہ پا فرمان دا خیال کر جڑا تیرے دین مزاق بنائی کھلو تا دے نال پیار نا کی تا کر آج جا کے کسے مولوی دی مسید چے اچھی آمین آک کے وے کھلا 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 تجربہ جا نا کسے دی مسید تے کر سینے تے ہاتھ بن کے وے کھلا فورا پتا چل جائے گا تین کے کون تیرے دین دا مزاق بنائی والا ہے اے آدمیاں یا نانیاں تن آئی تھے ہاتھ بردی کھلو تین رفا یا دین کر نا آدم مکھیاں پہ مرین دے اندھے نے تو پیرا نال پیر ملے نے وہ مزاق کر کے دن میں کھجی ایک گوئی ترہ پیر ایسے چوڑے کی تی کھلو تین تم یہ انگلی تشہ ہوتے حرکت میں مزاق پہ ہوندھا ہے تم یہ تور کریں آخری دن در مزاق پہ ہوندھا ہے اللہ پا فرمان یا ایوہ اللذین آمنو لا تتخذ الذین اتخذ دین کم حضو و لائب من اللذین اوط الكتاب من قبل کم مل کفار اولیاء اللہ پا فرمان دائینا نجیار نہیں بنا اللہ میرا اب میرا بھرائے اللہ پا قرآن سنو مسلمان آج اے لدیس بن دنیا دے تھندے چھوڑے دنیا دی پروان کیتی کرے دنیا دی دولتا والن وے کھے کرے کردار محمد رسول اللہ وے کھے کرے آل اللہ دی قسام سردار مکہ میرے دل دے اندر ایک بات آگئی سردار مکہ سیدنا ابو سفیان کہدے رسی اللہ وآلہ نو اے پورے شاندان دا پورے قبیل دا پورے مکہ دا سردار سردار اس طور دے اندر آند ہے کہ جن دے سامنے کوئی بھی اچھا نہیں بلند سردار آند ہے جن دے ہر بات ممن ساری قوم تیار آند دی اے بڑے رہ سردار اللہ پاک پغمبر محمد الرسول دے گھر دے اندر آند آئے مدینے دے اندر آئے جن اسلام دی دولت نال مال مال نہیں ہو آئے پر ہی تا سردار آئے ہی تا وڈی رہ نائے اللہ دے پاک پغمبر دے سسرے اے دیکھیں دی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعال سیدنا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعال دے گھر اپنی بیٹی دے گھر محمد الرسول دی زوجہ محترم دے گھر آج ابو صفیان آیا باپ بیٹی دے گھر آیا کھڑ آئے کوئی کمی نہیں کوئی ممول نہیں کوئی عام بندہ نہیں سارا مکہ دی زدگرن دے سارے مکہ دے ہر خاندان والے دی عزد کرنے بڑا صح بہتر آم شخصیت سار بندہ دی عزد کرن دے سردار آج بیٹی دے گھر دے اندر آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترم آئے ابو صفیان رضی اللہ تعال آلہ دی بیٹی نے فورا آئے بابا جی بیٹی کھڑا آئے دے دے او میری دی ام حبیبہ میں گھر وے چاہیا کہ تو بستر لپیٹ لیا مہنو سمجھ نہیں پیان دی اے بستر میری شای آن شان نہیں یا میں ابو صفی آن اس بستر دے لائک نہیں سنو ام حبیبہ رضی اللہ تالا نا برمانی آن او ابا جان آن سردار ضرور تُو مکے دے قبیل دو دیرہ ضرور میرا بابا جان ضرور میں تیری عصد کرام شریعت دا حق بن دائے پر تُو اجا مشرک اجا کلمان پڑے آئے تے میرے محمد بسرا پاک اے تا پاک بسرے تے میں مشرک باب نو بہن دیو میری غیرت گوارا کر دی آئے 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 اجا توں تے میں رشت دیں 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 بہن اے مشرک نو اے لذی سے اجا مشرک دے گھر دے اندر دیں 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 مشرک دیں دیں گھن دیں اللہ پاک قرآن فرمد اللہ تن کے حلم شرک دیں بلا ما تم مومنت خیر من مشرک دیں بلا آجبت کم بلا تم کے حلم شرک دیں بلا عبد مومن خیر من مشر دیں بلا آجب کم اولائے کا یادو نا الان نار مال اللہ یادو الال مغم الال جنت وال مغم فیرات بے از نہیں رب کائنا فرمان میں اللہ دی خیرت گوار نہیں کرن دیں میرے محمد مشن دیں 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 میرے محمد توحیر تیں وحت نیت دیں 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 میرے پاک پغمبر دیں عقید تشمانوں وے تے تون دیں دیں میرے رب گوار نہیں کرن دائے تو مشرق گھر جمائی ملے میں رب گوار نہیں کرن دائے تو مشرق نو اپنی دی دیں 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 میرے گوار نہیں کرن دیں اولائے کا ید نائی لن آر قرآن قرآن مشرق سینوں آگ دی طرف سڑ دیں دیں ید پیار مشرق نال پائیں گا تیرے دل دین دی خیرت نہیں رہے گی ید مشرق دی سڑ کریں گا تیرے دل ویچ میرے محمد توحیر دی 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 خیرت نہیں رہے گی اللہ پان فرمان دیں واللہ ہو ید اللہ جنت والمہ وہ فیرات بیز نہیں تی میں اللہ تی جنت دی طرف سڑ دن دن مغفرت بخش دی طرف سڑ دن دن آہ خیرت کر میرے نبی نال محبت بھی کی تی کر تی میرے نبی دی دشمن قرآن اللہ فرمان دی یا ایوہ الَّذین آمن ایوہ لا تکتخذ آبا اکم و ایخوان اولیاء انست حق الکفر علی ایمان و من یفعل ظالم من یفعل من کم ظالم و من یفعل ذالک اللہ پان فرمان تجڑ بند سیدھا پیو ہو ہو بھی راؤ ہو بھی جی اکم خردی حال تنو پسند کرن دی میرے محمد دین تی شریعت نو پسند نئی کرن دے میرے یار محمد دی دا محمد سنت پسند نئی کرن دے رب بھی ناز برمان دی نو دی نال پیو ہو بھی تام یار 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 بنائے گا تے ظالم لکھے آ جائے گا میں مسلمان لکھا گا اللہ فرمان میری اپنی خیرت جی میں تینو مشرق کلو رو کے اندہ پیان میری بھی خیرت گوار نہیں کرن دی میں تے مسلمان وردہ پیان یا ایو اللہ زین آمان بھلو جتنی ایتا پردہ بیٹھا یہ پردہ بیٹھا یا ایو اللہ زین آئے آئے ایسا اے لدی سند دعوی رو زمین سچا تے کھرا ایمان بولو بولو ایسا چاچے دی کل خان آدھ خدا دی کس سام مولوی صاحب کے کر آئے خار دا جمع بھائیوی ہائی تے چاچے دا پوتری ہائی گیا ہاں میں کور نہیں مرین دا گیا ہاں میں سارا کچھ پکایا ہے میں اُتھے سارے انتظام کتن پر خدا دی قسم میں ہیک چاو بھی کہنی کھا دا دار پھٹے مو کھا دے نہیں تے پکا کے دیتی کھڑھا پکا کے دیتی کھڑھا تے کھا تھے کہنی کہنی یا ایوہ اللزین آمنو اللہ فرماندہ میری خیرت گوارہ نہیں کرن دی آبیک میں مشرق نال کتنی نفرد کرنا یا ایوہ اللزین آمنو انم المشرق ننجس خلا یقرب المسجد الحرام باد آم محازا وَإِن خِفَ کمائی لطن فَسُوْفَ یُهْنِ کُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ ہی انشاء اللہ با فرماندہ میری خیرت گوارہ نہیں کرن دی آج تو بعد مطا ایمان لن وعدہ پہ آئے کہ مشرق پلی تم میرے گھر دے اندر نام دے میں جیویں دشمن تُو حَمِل اِجْنِ عَوَن دے اللہ پا فرماندہ مشرق تینجے میرا دشمن میرے محمد دی تاوہ تا منکر میرے محمد رسول اللہ دے عقید تو ہی تا منکر میرے پاک پرغمبر دے لا الہ اللہ دی تا منکر اللہ پا فرماندہ آج تو بہا دے میں تو انوا سنو لوگو اللہ دی قسام اللہ دے پاک پرغمبر دے قرآن نازل ہوئے اللہ پا فرماندہ میری غیرت گوار آنے کرندی عجب مشرق نو ووٹ ودے دنے انے آئے مشرق دی خاطر اجلاس ودے کرندے انے آئے مشرق دی واس تے اصا لوگ دے درواز آتے جا آئے اللہ پاک مد ان اللہ اللہ یغفر اہی یش رقبی ویغفر مادون نزال کل مہین شاہ ومہین شرق بللائی فقد زل زل عالم بیدا اللہ پاک فرماندہ سنو 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 میں ہر گناہ نمام کردی نائے پر میں اللہ تو سامنے انان پیا کرنا میں مشرق نو کدی معاف نہیں کرن گا میری غیرت جوار نہیں کرن دی میرے محمد مشند مشرق منکر ہوئے تے میری رحمت چادر پاک کھلو ہوئے حتی اللہ فرماندہ جید جید میں تنو رحمت لیل عالمین بنایا میں تنو رعوف و رحیم بنایا تنو کنا دا ہم در خیر خواہ بنایا ہے حتی اللہ فرماندہ لوگو میرے یار محمد دل دے اندر ہکو ٹینشن تے پریشانی اللہ اللہ کا باق ان نفس کا اللہ یکون مومنین پروردگار فرماندہ میرے یار محمد دل دے اندر ہکو پریشانی کہ اللہ جڑے دشمان اے بی جنت حق دار بن بن اللہ اے جنت جان والے بن جان اللہ فرماندہ اتنا میرا یار محمد میں ہر بان رب کا ناج فرماندہ جن دے جیوی میرا یار ما کا نال نبی واللزی نام اللزی نما ہو ای استغفر للم شرقین بلو کا نولی قربا وہ میرا یار سجانہ میں تاہ محمد نو رو کہ مشرق واسطے استغفار دعا نہ کریں پی تو ودا میں حربانے تو یوں بی ابنے 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 منافق بے ایمان کچھ لائی پوا چھوڑے دے موہ چپنی رحمت شفا ولی لابی ساٹھ چھوڑی پر سونے سون لائے میری غیرت گوارہ نہیں کریں دی بے ایمان محمد مشند منکر وے دیو رحمت دی دعا کریں کوئی نہ کوئی نہ استغفر لہم اولاد استغفر لہم مہین استغفر لہم سب این مر رہ تن اللہ پا فرمان دے جی ست ذرواری بھی انہو کفر بللہ ورسول واللہ واللہ یا دل قوم الفاس کی آغن مسلمان غیرت کر جنے محمد رسول لہت ایمان گھن ملو دی قدر کر جا جنہ دشمن محمد رسول لہ دون دن آل پیار ن کی تا کر لبا فرمان دے آمد ن دس محمد رسول اللہ صحابہ کہدے رضی اللہ وطال انہم لبا فرمان دل تجد قوم یوم نبی اللہ ولی اہم اللہ خیر یوا دون من حاد اللہ ورسول اہم بلو کان آب آہم اہو وبنا اہم اہو اخوان آمد اہو اشیرت آمد اولائی کان کتب فی قلوب مل ایمان اللہ فرمان دا جد جیوی تجربا چکر کوئی حیک تے کو نظر ناسی جڑتے محمد رسول لہ دے من نم والا آئے آج حیک نظر نہیں آن دا جن ایمان دی غیر تو اللہ ساڑ کیا دکھ سونا صحابہ چو حیک تے نو تلاش کر نئی مل دی سا کہ جڑتے محمد ایمان نے آن دے بھار فت اپنے دشمن تے محمد دشمن پیور نال پیار چکرے تیرے نال بھی ایمان رکھے تیرے دشمن اپنے پترہ نال پیار رکھے تیرے نال بھی پیار تیرے دشمن اپنے پیراو نال محبت کرے تیرے نال بھی محبت کرنے والوں ہوئے تیرے دشمن اپنے رشتے دار نال پیار کرنے والوں ہوئے حجی نجی میرا یار میرا چلنج کائنات کوئی ایک مثال نہیں دکھا سکتی کہ محمد صحابی مصطفی نال بھی محبت کرے تیرے محمد دشمن نال بھی پیار کرے اللہ فرمد زمین پھانے سکتی کوئی ایک مثال بھی صحابی دی نہیں دے سکتی آج ساڑی غیرت مر گئی ایل عدیث ہیں لیکن دعویٰ کرنے ہیں کہ رسول نال محبت تیر رسول تیر دشمن نال جف پائی کھڑے اللہ تیر رسول صلی اللہ علی وسلم تے دشمن اپنے یار تے بہن بیلی بنائی کھڑے ہیں اپنے سجن تے سر پرست بنائی کھڑے آئے لوگوں دنیا گزر جائے گی دنیا گزر جائے گی لیکن یاد رکھ لو اللہ فرمان دائے فَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُسِيْبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُسِيْبَهُمْ عَزَاقًا اجا میں ہوش واشج بیٹھا عدالت اشتام کراتے میرے کل انگوٹھے لوا لبو کل مطور نے بھنوئیے کھڑے تھی گئے تھا والکو جداد دیونی پوسیت یہ نیاد ہے کہ نہیں ہے جداد ہے دیونی پوسیت سنو میرے نبی دی حدیث اے لدیسو میں دوسرے دی بات نہیں کرنی نبی علیہ السلام نے فرما ان الرجلہ ان الرجلہ فالیامل والعم والمرعتو بطاعت اللہ ستین سنتا فیعذرہم الموت فیزاران فی الوسیعہ تاجب لہم النار اللہ دے رسول فرما ایک بندہ ایک عورت ساٹھ سال اللہ دے اطاعت کر دیں ساٹھ سال کے بردن اللہ دے اطاعت کر دیں عمل کر دیں عملی طور دیں نالے نہیں اللہ دے اطاعت کر دیں تجلے موت نا دے قریب آنی فیحذرہم الموت موت نیڑے آن دیں فیزاران فی الوسیعہ تے وسیعت کر کے دھییاں کو نقصان دیتی کھڑا دھییاں کو کی کی تی گھڑا ہے نقصان دیتی کھڑا چھیکڑی باقی دھییاں نو کٹھا کی تی بٹھنے ساریاں دھییاں کٹھا کرو میں ملنا چاہتا میرا آخری وقت ملدہ ہے چھو دے کل ہو ٹھیک چنگی طرح حل دنی آدھا قرآن ملا کرندہ پہاں تے کمیٹی تھی میڈے بار بھی راما کرنے منگے ہیں نا بھائی یہ تیرے وارث ہیں یہ تیرے کہیں وارث ہیں تیری خوشی گمی دے وارث ہیں تیری وارث کیوں نہیں بن دی پھائی تیری وارث کیوں نہیں بن دی پھائی یہ مرن ملے وسیعت کرندہ پھائی دھییاں دے کہ قرآن ملا پھائی کتنے سیکڑے لوگ ساڑے کلوں آن دن جمعیت یہ ہو مسئلہ پھائی تیرے ہیں سہیں بابے اوری جڑھتا چھوڑا دے نا زمین کر آگا بابے اوری فلانے دے نا وسیعت کر بابے اوری فلان دے نا لکھوا آگا اللہ دے رسول دی حدیث پہ سنائینا اوہ قبر کالی نہ کرو اللہ دی قسم قبر کالی نہ کر انہا پتران کوئی نہیں ہو چھڑا اللہ دے رسول فرما ان الرجل لیامل والمرات بطاعت اللہ ستین سنتا ست سار مسلسل مرد و عورت اللہ دی عبادت و بندگی کر دینے فیحضرهم الموتو انہانو جل موت ویلہ قریب اندھائے فیزار رانے پھر وسیعہ پھر تھیان دے بارے تھیانو وسیعت کر کے نقسام جدہات دے اندر پہنچا گئے نے فتاجب لہم النار اللہ دے رسول دے فیصلے اللہ دے رسول فرما دے جہنم بھانچے 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 اجزرہ تھنڈے دلنا سوڑے اللہ دے رسول دی حدیثے جڑا گوشت اللہ دے رسول فرمایا ہے جڑا جسم حرام دا پلدہ پہ ہے کہ جنت کا جی داخل نہیں ہوئی اللہ دے رسول دی حدیثے اوہ بھی رام ہو چاند کیا رہے ہیں دی خاطر تو بھی حرام پہ کھانے تیری بی بھی حرام پہ کھان دیئے تیری اولاد حرام پہ کھان دیئے تیرے پترے پتریاں حرام پہ کھان دیئے کہ دس اللہ دے رسول فرمایا جڑا جسم حرام نال پلدہ اور جنت داخلہ اہل حدیث بنو اہل حدیث اللہ دے قسم روح زمین تے پوری کائنات دے اندر سب تو سچا مسلک مذہب منحج اہل حدیث ہے اس واسطے کے اہل حدیث منحج کسے مولوی دی سوچ دنا نہیں کسے بابے دی سوچ دنا نہیں کسے حضرت سہل تے فتوے دنا نہیں میرے کلو غلطیاں ہزارہ ہو سکتی ہیں میرے شیخ الحدیث کلو غلطیاں ہو سکتی ہیں میرے خطیب کلو غلطیاں ہو سکتی ہیں میرے لکھن والے کتابوں والے مصنف کلو غلطیاں ہو سکتی ہیں میرے شیخ الحدیث محدث کلو غلطیاں ہو سکتی ہیں میرے جماعت امیر کلو غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر سن لو میرا مسلک غلطیاں کلو پاکے کیوں میرے مسلک یا رابطہ قرآن ہے یا محمد فرمان ہے صلو اللہ علیہ وسلم جی میں قرآن غلطیاں کلو پاکے این یہ زبان محمد بھی غلطیاں کلو پانک اہل عدیث منحج بڑا صاف و سترہ ہے ایک کھانا پہ کھاندہ ہے اللہ دے رسول فرمایا قلب یمینے کا وہ چودری صاحبہ وڈیرے آ وہ خان صاحبہ سردار صاحبہ قلب یمینے کا سجیہ تھنا کھانا 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 ایک کھانے دے آداب کھانے دے آداب نماز اللہ حکم نہیں روز اللہ حکم نہیں حضرات ایک کھانے دے آداب اللہ دے رسول فرمایا قلب یمینے کا سجیہ تھنا کھانا اسہ کھانے دے آداب فما مناہا اللہ کبر استقبر گرور دی وجہ کر میں چودری ہوں میں سردار ہمیں پسارے ہوں دے سامنے سجیہ تھنا لکھا میٹی بھیجتی تھی توہینے میں ایک کھانے دے لستتاتو میں سجیہ تھنا نہیں کھاسکتا توجہ کرنا اللہ دے رسول فرما اللہ سکتا جمعیدہ پہ انہی ہی ہونا ہے جمعیدہ پہ انہی ہی ہونا ہے فما رفعہ الہ فی ہے اس نے میرے محمد الرسول اللہ دی حدیث سنن دے بعد میرے محبوب پیغمبر دے موہ چنکلے ہو گول سنن دے بعد اس نے انکار کیتا ہے رب قائنات فرمان فل یحضر اللہ دین یو خالقون ان عمرہی ان تسیبہم فتنہ میرے محمد تی مخاوفت نہ کریں میں دنیت نقل سزا دیاں گا اٹھاؤ بخاری شریف اللہ دے رسول نے فرمایا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا تھا ایسا کہلہ ستا تو آکڑ گیا ہے تک پرچا کی تر محمد الرسول نے دے موہ چنکلے ہوئے بولنا تے حدیث تھی اہمیت نہیں رکھی معمول نہیں سمجھے زبانے پہ غمبر بچوں نکلے ہوئے جملے نوہ اللہ فرمان مما رفاہا الہی ہے تو ہوندہ کونے میرے محمد تی مخاوفت کرنوالا اللہ نے ادھا حق ہمیشہ ماستے شل کر چھوڑیا بیکار کر چھوڑیا زندگی بارو سہاستی حرکت ختم کر دیتی ہے جس نے میرے محمد تی مخاوفت کی اللہ نے نقل سزا دیتی امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے مستقل باپ بتا ہے کہ اللہ اس بندے نو نقل سزا دن دا ہے جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنے دے بعد اس بندے نکار چھوڑیا انہوں نے ایک واقعہ دیکھ حدیث نقل کی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر دی عادت مبارک ہے کہ آپ جدا سفر تو واپس آمیں کافلہ واپس آ رہا جنگ تو واپس آمیں آپ رات نو مدینہ چھ نہیں سی جانتے ہیں مدینہ دے قریب پڑھاؤ کیتا کسے بندے نو بھیجتا کہ جاؤ مدینہ چھ اعلان کر دیو کہ کافلہ آ گیا ہے آپ صبح صویرے جان دے رات نو جان دے آپ رحمت اللہ علمین ہیں کیوں اچانک بندہ جان دا ہے گھر دے اندر محول ایسا دیکھ لیں دا ہے بیوی نو ایس شکل دے اندر دیکھ لیں دا ہے گھر دی ایسی شکل دیکھ لیں دا ہے کہ ناغواری ہو جاتی ہے تاکہ اعلان ہو جائے اطلاع ہو جائے گھر والے اپنے گھر سنبھال لیں بیویان اپنے بال سنبھال لیں بیویان اپنے آپ نو سنبھال لیں تاکہ گھر والا آئے تو اسنوں کوئی ناغواری محسوس ہے نہ ہو جائے اللہ ہو اللہ اللہ تو رسول نے پڑاؤ کی فرمایا آج رات کوئی بندہ مدینہچ گھر نہیں جائے گا آج رات کوئی بندہ گھر توجہ کر دیں ایک عام سہی بات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جنہی کے لئے یہ حدیث دی اہلیت ہی نہیں سمجھتے اجیسانوں سے کوئی نہیں اللہ دے رسول نے نماز دے بارے کے آکے روزے دے بارے کے آکے حقوق والدین دے بارے کے آکے کراپتداری دے بارے کے آکے معاملات دے بارے کے آکے ایک عام سی بات ہے اللہ دے رسول فرمائے دارمی دے حدیث ہے دو آدمی ہیں توجہ کرنا دو آدمی ہیں ایک گلے اے سامنے مدینہ کھڑے سامنے مدینہ کھڑے رات اتھے بھی رانی تے گھر جا کے رہی ہے تے بہتر نہیں جو نالی تے اے بیٹے ہیں مدینہ شہر تے اتھے ساری رات خیمے جا رہی ہے کیوں نہ ہوئے سا گھر چلے جائیے اللہ دے رسول کیا فرمایا کہ آج رات کوئی گھر ہے نہیں جائے اللہ دے رسول دے بات سوننے دے بات کو ننے اس چیز میں ممولی سمجھے کہ یار اتھے بھی رانا تے گھر بھی جا کے رانا تے اتھے رانا لوگ خیمے جو رات بنی ہیں تے بہتر نہیں اپنے گھر چلے جائیے اللہ دے رسول دی بات سنو نہ تو بات سنی انہ سنی کر چھوڑا جہاں دونوں گئے اپنے گھر دے اندر دونوں نے اپنیاں بیویاں دے بستر تے غیر مرد نو پایا اللہ فرما دے میں نقد سزا دے نہ تو ہندہ کونے میرے محمد مو مجھ نکلے حدیث میں معمولی سمجھنے والے اٹھنڈے دل نہ سوچو میں ایل حدیث ہو کے پارٹیاں پالنا ہاں محمد الرسول اللہ دے بولنا دا وفادار نہیں اج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بولنا دی اہمیت نہیں سمجھنا ہاں میں اج مولوی دے بول دی اہمیت سمجھنا ہاں میں وضع تل اپنے تل امتہ ہونا کہ مولوی دی یہ گالے اللہ دے رسول دی حدیثیں میں مولوی دی مننا یہ حدیث رسول اللہ مننا سادہ حضرت صاحب سے فتوہ ہے میں فتوہ اپنے امام دا مننا یہ حدیث رسول اللہ منہ اللہ فرمان ان پر سے ایک خیال کرے میرے محمد دی مخالفت نہ پیار کریں میرے محمد دی مخالفت کریں گا میں ہارے گناہ تر گزر کر سکنا محمد دی مخالفت کرن والے نو نکت صدا حضرات سنیئے اللہ قرآن مجید دین در فرمان در یا ایواللزین آمنو اتری اللہ ورسولہ وَلَا تَغَلَّوْا مَحُوَا عَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اے اللہ دا قرآن اللہ پا فرمان دا اے ایمان والے میں تت ہوں ایمان والے کلمہ پڑھن والے رب پہ کائنات نے یہودیاں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ عجتنوی عقیدت محمد الرسول اللہ محنوی عقیدت محبت محمد الرسول اللہ رب پہ کائنات فرمان دا ایمان والے خیال کریں خیال کریں عطی اللہ ورسولہ وَلَا تَغَلَّوْا مَحُوَا عَنْتُمْ تَسْمَعُونَ محمد الرسول اللہ وَلَا تَغَلَّوْا مَحُوَا عَنْتُمْ تَسْمَعُونَ محمد الرسول اللہ وَلَا تَغَلَّوْا مَحُوَا عَنْتُمْ تَسْمَعُونَ نماذ رحمania ۱۶ا محمد الرسول اللہ وَلَا تَغَلَّوْا مَحَمْتُمْ تَسْمَعُونَ لَا تَعَلَوْا تَسْمَعُونَ اُسْمَونَ وَلَا تَوَلَّوْا عَنُهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ رسول اللہ اللہ رسول دے فیلتے عملے اللہ پا فرمدن وَلَا تَوَلَّوْا عَنُهُ بَس بریک چلائی کر اُتھائیں رک گئے کر وَلَا تَقُونُ قَلَّذِينَ کَالُوْا سَمِنَا مَحُمْ لَا يَسْمُونَ یهودیاں تینیسائیاں ترانا بخار بنییں جینے تورات سوندھے تھے ثمرانcribed پر اُمْنَا عمل کوئی ایں کیتا ہے انجیل سوندھے tے تھأنئے پر امل کوئی ایں کیتا ہے تمہیں ان Connectیت نہ بنییں سوندھا دی رائے بنیے پر کانڈ دے کے ٹورور بنیے اللہ فرماتا ہے میں راب بردان ، ذکر tot خیال کریں میرے یار جی مخالفت نہ کریں پہ آئے میں نقد سزا دیا گا فوری سزا دیا گا اتھار کو نہیں رکھنا یہ جائے کردار یہ جائے عمل ہے نہ پہا کریں جڑے کردار تے عمل تو میرے محمد الرسول اللہ نے روکے آئے میں نقد سزا دیا گا میں اتھار کو نہیں رکھنا یہ آت نو سنو اللہ دا پاک پہ غمبر محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج میں آنا میں اللہ دے رسول نو منینا ہے میں نو اللہ دے رسول نال محبت ہے میں رسول اللہ دا قائلہ ہے میں رسول اللہ دا محبت ہے اللہ دے رسول دے نماز پڑھ میں نماز مسید جہاں ونو تیار نہیں اللہ دے رسول دے سچ بولے اکر چھوٹنا بولے اکر صدق و ینجی ونکز و یحلے کے عذاب آندہ اللہ حلاق کر دیندہ چھوٹ تباہیاں بربادیاں واللہ جاندہ ہے آج میں نبیدیاں سنیاں سنیاں کر چھوڑیاں نے اللہ دے پاک پہ غمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثی آج توں تے میں اے لدیسوں کے بھی محمد الرسول اللہ دے بولنا دی لاج نہیں رکھی اللہ دے پاک پہ غمبر سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں اے بخاری شریف دی حدیثی سنے اللہ دے پاک پہ غمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالی لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پہ غمبر فرمائے لانا توے انہاں بندے آتے توجہ کرنا لانا توے انہاں بندے آتے جڑے بندے مرد تھی کہ عورتان دیا شکلیں افتیار کرنے نے مرد تھی کہ مال رکھی کھلائے عورتان درائے مرد تے لباس عورتان لا پاہی کھلائے مرد تے میک اپ کی تھی کھڑائے مرد تے عورتان پولتے لبو لہجے بلندہ اللہ دے پاک پہ غمبر فرمائے سبندے تے مرد تے اللہ دے لانا تے انہیں عورتوں کے مردان لا لباس پہندیے مردان لے گول چال بھلیں دیے مردان یہ شکلیں اختیار کریں دیے اللہ دے پاک وغمبر فرمائے اللہ دیو اس دلانت ہوئے تے جیستے اللہ دے رسول اللہ نت کر لے ہو قادری آمی اللہ لانتی ہے اور نقشبندی آمی اللہ نتی ہے ہو سہر وردی آمی اللہ نتی ہے ہو ہنفیدیو بندی آمی اللہ نتی ہے یہ این حدیث قلانکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہیں بولنا دے خلاف کر کے سدیندہ اے لدیس بیئے دے میاں انتہان آگے ایستے ہونے اے میاں دنیا اے کہنا تے اے لدیس کہلاندہ پہ آئے تے میاں مناسبت اس نال رکھی کرائے کہ جیڑا اللہ دے رسول دیئے سا حدیث نوں پا مال پہ کرندہ میں اے لدیس ہاں اللہ دے رسول فرما دے اس بندے دے لانتے جیڑا بندہ مرد تھی کہ عورت دی شکل اختیار کرندہ آج میرے ملک دا حکمران میرے ملک دا حکمران اے اکھ دا نئی نئی اے میاں عورت تھی کہ مرد بننا چاہتا ہوں ہی جائے دے اے مرد تھی کہ عورت بننا چاہتا ہوں ہی جائے دے اے جنسی طورت میاں اے ہم پرستی دے بیل پاس بیا کرندہ میں اے لدیس ہوں کہنا جی ماشاءاللہ میں بیلتے دا سخستہ نہیں کرندہ پرکوڑا ہی میتیاں ووٹ تو ہاں کھو دیس ووٹ ہے تو ہاں کھو دیس ہوں اللہ دے رسولہ دے سرے مشابہت اختیار چاہ کرے اللہ دے اللہ نہ تیس ہوں اے قانون بنائے کھڑا ہم جنس پرستی دا تے میں آنا ووٹ تیرا ووٹ ہے تیرا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفت کائنات دے امام نے فرمایا مسلم شریفی ترمدی شریفی اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دے لانت ہوئے سود کھاور والے تھے جس میں سود دیتا جا رہے ہیں اس نے بھی لانت لابدی مقاب مشاہدہی ہے جینا سود تے گواہن انہ تے بھی اللہ دی لانت ہے جینا سود تا لکھن والا قاتب ہے اس تحریر کرم والے تے بھی اللہ دی لانت ہے آج اسمبلی دے اندر سود تے شرع سود تے اضافتے پیلو پہ پاس ہوں دے میں اہل حدیث ہو کے انہا بہت وطوی تیرا ہے بہت وطوی میں تیرا ہم میں تیرا ہم در دہا اور سنا رب کعب دی قسم اللہ آلکونا معاف کر دیندہ ہے پر محمد الرسول اللہ دی محالفت معاف کرندا رب دا قرآن اخدہ کہ جینا میرے نبی دے مشند دا دشمن ہے میرے نبی دی دا دشمن ہے تیرا باب کیوں نہ ہوئے میں قرآن پڑھ کے سنان لگا تیرا بھائی کیوں نہ ہوئے میں رب تنوں اپنے پیون نالوی محبت کی جانتت نہیں دیندہ پیڑا میرے محمد مشند دشمن ہے ارک غلاب نال علی حجویری دیاں قبرانو غسل دیمانوالا ہے تیتوانا جی ووٹ میرا تیرا ہے غسل کنوں پی دیندہ ہے قبرانو ارک غلاب نال شرک اور کس چیز دا نام ہے چادرہ چڑھائیں قبرانو دے افتتا کریں مردین دے عرصدے غسل دے لے ارک غلاب نال مردین دیاں قبرانو تیمہ اے لدیس ہو کہ انہاں بادشاہ اساں غوٹر تیرے ہیں سپورٹر تیرے ہیں اللہ فرمان دا میں نقل ستا دے ذرا قرآن سنو پڑا ساڑی بدقسمتی ہے میں شہد سے سامنے اتنی سخت بات کر رہا ہوں ساڑی بدقسمتی ہے کچھ ایتیں ہیو جی انہاں قرآن دیا گئے بشر رسول اللہ دی بشریتی پڑو بریلوین چنگی لگ دیا بولو تیجے مردین آنیاں پڑو تے حیات کینو چنگیاں لگ دیا نہیں تیجے آج میں ایتاں قرآن دیا پڑ دا پہا تیجے اے لدیس ہنو چنگیاں لگ دیا پڑ دا قرآن پہ اجساں اللہ دی رسول دی دشمنہ دا ساتھ دینے ہے دنیا دے جاہو جلان لی خاطر توجہ کرنا دنیا داری لی خاطر قدیم اے لدیس ہوکے صحابت دشمنہ دیا خوشحام تنبیہ کرنا دیا جاکے امام قرآن دے اندر قدیم اے لدیس ہوکے دنیا دے مشرق تہین امام المشرقین پڑتی انو رسول اکرم دی دعوت دے دشمنہ دو جاکے شاولی اللہ براندہ کھنا خوشحام دے اندر رب کعبہ دی قسم ہے میں دنیا پسند ہے میں رسول اللہ دی ادا پسند ہے میں اہل حدیث ہوں میں ساری دنیا دیا دشمنیاں لائے سکنا میں رسول اللہ دے موہم جو نکلے بولنا دی مخالفت نہیں کریں رابدہ قرآن سرانس آئے آئے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایک قرآن دی آیت اللہ پا فرمائے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین او ایمان والے اللہ پا فرمائے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین او ایمان والے او یاری اللہ یا کرو او تے ایمان اللہ یا کرو کافرانو اپنا یارتے سرپرست نہ بنایا کر کافرانو اپنا بلیتے یارتے سجن نہ بنایا کر لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین مومنو 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 مومن نال یاری لامنی چاہی دی توجہ کرنا مومنو مومن نال یاری لامنی چاہی دی کافر نال پیار نکیتا کر ومئیا فعال سالکا تے جڑا بندہ ان یہ کرندہ ہے مومن نال تے دعوت رکھدہ ہے تے کافران نال یاریاں لیندہ ہے فلیسا من اللہ بے شیئن ہے اللہ پا فرما دے لوگان دے نزدیک تو علامہ ہوئے گا لوگان دے نزدیک وڈا خطیب ہوئے گا لوگان دے نزدیک تیری بڑی اہمیت ہوئے گی او ایمان والے ان چھوڑتے کافران دیاں خوش آمتا کرن والے آ فلیسا من اللہ بے شیئن ہے میں اللہ دے نزدیک تیرا ایک کاخ جتنا بھی وزان ہے میرے نزدیک تیری کوئی اوقات کوئی نہیں آجے آپ پاس دے اندر تا لڑ دے کھڑے آئیں اے عالمی دے اے مرکزی دے اے تاوا دے اے فلانے دے ایک دوے دے استیاران تے استیار کھڑے لیندے ہونے آئیں ایک دوے دے پروگرام آتے رکین دے کھڑے ہونے آئیں ایک دوے دیاں مخالفہ کھڑے کریں دے ہونے آئیں اللہ پا فرمادہ کملا تم مومنیں اوہی مومنیں تم بھی محمدی ہیں اوہی محمدی ہیں تو انہوں آپ پاس جو پیار کرنا چاہی دا ہے کافران نال یاریاں نہیں لامنیاں چاہی دیاں ہے آجے تھنڈے دل نال سوچ میں کہ غریب جی آدنا تالے بل میں تینوں تاں باتے فکر دے رہا ہے آجے آپ پاس جتے تو دوے دی سٹے جتے آمنو تیار کوئی نہیں ہوندے کہ کافران دے نال اپنگاں پیار دیاں پائی کھڑے ہونے آئیں اللہ پاکتے فرمادہ یا ایوہاں ایوہاں لزین آمنو لا تتخذو ادوی و ادووکم اولیاں تلکون ایلیکم بالمودہ وقد کا فرو بھی ماجاکم من الحق آؤ میں تن قرآن سنئینا اے لگی سو ذرہ وے کھو جوے قرآن سن پچدے یا کوئینا اللہ پا فرمادہ ایمان والے آؤ رب کا بالی قسانے میں اللہ فجحل دوسیرت کہہ رہاں اس زمین تے کامل ایمان تے اس بندے دھائے جیڑا اللہ دے قرآن نو سنے محمد تی زبان نو شریعت سمجھ دھائے جیڑا قرآن کو باہر جاوے تو بھی مومن نہیں جیڑا محمد رسول اللہ دے آئے فتح میں نو چھوڑتے محلمیاں دے فتح میں نو دین شریعت بناوے تو بھی مومن نہیں اس زمین تے اگر کامل ایمان تا منحج رکھ دھائے تے ایل عدیس رکھ دھائے پر سنو ایل عدیسو اج میں تے توں اپنے کردار تے نظر سانی کرئے اللہ پا فرماندہ یہاں ایوہ الذین آمنو او ایمان والے لا تتاخذو عدوی و عدوکم اولیاء او جیڑا میرا بھی دشمن تے توڑا بھی دشمن ایمان نگدہ سو تو وفا تو نبی آخنا امنیندہ تو رفیدین کرنہ امنیندہ تو چی آمینہ امنیندہ تو حلال کرنہ لے تے لانتہ امنیندہ تو عدالتی نگاہ دہ انکار کرنہ او دادہ ہزار لے کے عدالت پڑھائیں دہ تیری منیندہ اللہ پا فرمانے اللہ تتاخذو عدوی و عدوکم اولیاء پوچھ اس مولوی کنوں جنگے اج سٹے جانتے جاکے مشرق دیاں تاریفاں پہ اگر نئے بہت ہے وہاں بھی غیر مقلد اج میں آلودہ ہو چکاں اج میں گندہ ہو چکاں میں سیاست دیوے چاہاں میں رواداری چاہاں کے میں دنیا داری چاہاں کے میں لوگوں میں چھوٹیاں تاریفوں میں چاہاں کے اج مشن محمد الرسول اللہ نے پامال کی تھی بیٹھاں اج میرے نزی نبی دی سنت دے دشمن بھی کوئی اس نے اندر اہمیت نہیں رہ گئی اور نبی دی سنت دہ دشمن ہوں میں اٹھاؤ بخاری شریف بخاری شریف اٹھاؤ اللہ دی پیارے پیغمبر سوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مغفل کہدو رضی اللہ بھائی تُو میں کیسے کیسے ایلدی سکہ بھتیجہ بیٹھا ہم گو اٹھے تے ٹھیک رہی ہیں سٹھیں انکارتے اس نوں ابھی خدا فاتھا آپ نے فرما پتریں نہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرسول نے روکے اے نا کر کسی دی اکھ تے لگ جائے گی دن تے لگ جائے دن ٹوٹ سکتا ہے اتنا دشمن تے مارے ہاں کوئی نہیں جا سکتا اتنا شکار تے ہندہ کوئی نہیں تو اے کسی نے نقصان ہی ہے اللہ الرسول نے روکے ہیں اے کامنا توجہ کرنا بخاری و مسلم اے بیٹا اے بھتیجہ روک جانے تھوڑی دیر دے با پھر اس نے اسے طریقے نہ ان یہ طرح ٹھکریاں چاہا کے انگوٹھے دے مارنیاں شروع کر دیتی ہیں آپ نے فرمایا نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الخضف احد سکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان الخضف سمہ اتتا تخزف میں دنوں اللہ دے رسول دی حدیث سنائی کہ اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے سمہ اتتا تخزف نبی دی حدیث سنانا دے بات توجہ کرنا ہوئی اج میں شرمندہ ہاں اس واسطے کے میں اہل عدیث کے علاقے نبی دی حدیث انہوں پامال پہ کرنا میرے اندر غیر اپنے کول محمد دی میں لوگ دن یہ ترکریہ دے جہاں کہ دولے محمد بولنو کاش تنہ راوکل پشد اللہ تیرے نسید زبان محمد ویچو نکلے رہے تھا کول دا کیا وزنے اللہ فرمان دا وقیلے ہی یاربے وہ میرے کلو پشنے زبان محمد تا فتوہ بولے محمد الرسول اللہ حدیث رسول اللہ میرا نبی زمین کے بلند ہے میں عرشت بہن پیانا وقیلے ہی یاربے منو محمد دے ہو تھا حلائیاں دی پسا اج تینو اہمیت نہیں اج میں اہمیت نہیں عبداللہ بن مغفل نے فرمایا احدیث وقعان رسول اللہ میں تینو نبی دی حدیث سنائی سمہ اتا تغذف ہو پھر توسر طریقے نہ اگلے جملے سنے فرمایا خدا دی قسم آج تو بات تو بطیجہ نہیں میں چاچہ نہیں زندگی بھر میں تیرے نال کلام نہیں کرنگا تیرے نال بولنگا نہیں جنو بولے محمد دی قدر نہیں میں نو اس رشتے دار نال بولن دی ضرورت نہیں بخاری شریف مسلم شریف اٹھاؤ مشکال شریف اٹھاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے اندر گھار دے اندر بیٹھے نے اللہ دے رسول دے تذکرے ہو رہنے آپ نے حدیث سنائی ہے گھار دے بیٹے بیٹیاں بہواں دھییاں ساریاں بیٹھیاں نے عبداللہ بن عمر نے فرمایا اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ تمنہو اما اللہ امیل مساجدہ کہ گھار دے اندر کوئی بہو بیٹی کوئی دھی بھین کوئی ماں کوئی دادی نانی اگر گھار دے کوئی بی بی اللہ دے بان دی اللہ دے گھار دے اندر مسجد جامنا چند دیئے کسے مرد نو کوئی حکم نہیں کہ اپنی عورت نو اپنی دھی بھین نو مسجد جامنا تروکے لا تمنہو مال انہل مساجدہ مسجد کلو کسے مرد نوے نئی حجازت کے عورت مسجد کل جان تروکے ساڑھی بدقسمتی ہے کہ اج مولویہ دن عورت نو مسجد جامنا مکروہ عورت نو مسجد جامنا مکروہ کپا چونی جائے دے مرچہ لامنیاں جائے دے پیتیاں خربوز لامنے جائے دن ذرا مسجد چلان کرے نا بھے اچھو دری صاحب نے اعلان کی تا بھے ساڑھے پاس سے بی بی اسی پانچ سو روپے دے آلیئے تھے وہ آتے اس نے بی لامنے اللہ دے رسول دی حدیث آپ دے ایک بیٹا کرنے باہ انا نمنا اسا مسجدیں نہیں جان دیں دے کیوں مسجد اندر الگ مسلس انیسا ہے نہیں عورتن سے مردن دی کہی جا ہے بساوقات عورتن دی صاف درمیان چاہ جا دی مردن دی صفہ اس توی پیچھے لگ جان دی انیسا نہیں جان دیں حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرمان دے بہت دے سکان رسول صاحب میں تنہوں اللہ دے رسول دی حدیث سنائی تو اگے آنا ہے کہ انا نمنا انا اسا نہیں جان دیں گے حضرت مجا ہے تابی شگرد عبداللہ ابن عمر دا فرمان دے حضرت عبداللہ ابن عمر نے قسم کھا لئی فما قلمہ عبداللہ حتی ماتا حضرت عبداللہ ابن عمر نے قسم کھا لئی زندگی پھر میں اس بیٹے نال نہیں بولنا اجتباد اس نال نہیں بولنا جس نے صبح میں محمد وچو نکلے ہوئے بولنا دا انکار کیتا ہے میری غیرت گوارہ نہیں کر دی میں اس نال اپنے ہونٹ ہلا کے بات کرا حضرت مجا ہے تابی شگرد نے فرمان فما قلمہ عبداللہ حتی ماتا میں اس بات دا شاہدان حضرت عبداللہ ابن عمر فوت ہو گئے اس مسلط بات اپنے زندگی بھر بات نہیں کیتی جس نے محمد الرسول اللہ دی حدیث سنن دے بعد انکار کی تھنڈے دل نہ سوچو تھنڈے دل نہ سوچو اصلا رب نو کیا جواب دیں اصلا کیا جواب دیں کہ اللہ دی نبید حدیث دے مقابلے کال ابو حنیفہ چل جائے گا اندہ ابو حنیفہ چل جائے اندہ شافی چل جائے گا اور رسول اللہ دے بولا دے مقابلے تک صحابی دی رائے دی نہیں بن سکتی حجم اور دو اپنی آخرت خراب کر کے بیٹھے ہے آؤ دعا کرو اللہ سنے مصطفیہ دے ساڑھے دنہ میں چسدی نفرت پیدا کرے اور اللہ خالص اہل ایمان محبت توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالم اللہ صلی محمد ام علیہ عالم محمد اللہ صلی علیہ عمد ام علیہ عالم عمد اللہ صلی علیہ عمد ام علیہ عمد مجید اللہ مبارک اللہ مبارک عمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی رحیم وعلى آل رحیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی اللہ فی حسنت وقینا زاب النار اللہ یا قاضی الحاجات فقض حاجات نام حاجات المسلمین والمسلمات اللہ یا شاہ فیلم راد عشف مردان ومرد المسلمین والمسلمات اے رب العالمین اے ارحم والراحمین اے عرش عدیم لے مالک اے اللہ جتنے مسلمان مرد دورت بچے بچے پڑھے جوان جس قسمت بیماری دن مقتلانے اللہ سارے ہم اس صحت کامل آج اللہ تا فرما ساڑھے انتہائی قابل قدر اہل علم عالم اللہ رب العزت صحت والی امان دی سلامت والی زندگی نصیب فرمائے اللہ رب العزت جس قسمت بھی تکریف دے اندر مقتلانے اللہ انہوں شفائی قامل آج اللہ تا فرمائے اور اللہ رب العزت اصلا سارے اندر خاتمہ امان تے فرمائے عمال صحلح توفیق اتا فرمائے سارے میں جب اولاد نے انہوں نیک اور صحلح اولاد اتا فرمائے جنہوں مالک کی قائنات نے اولاد دیتی اللہ مان باغ دا فرما کردار بنا دے نیک بنا دے صحلح بنا دے مان باغ دے اکھا دی ٹھلک بنا دے اے پروردگار کے سارے بیچے فوت وہ بہنے اہل علم علم اکرام عزیز وقارب رشتے دار مہن بھائی ماں باپ سات اللہ نین قبر نور نال منظر فرمائے اللہ نین قبر نین تاریخ دیر دور فرمائے اللہ نین قبر نکہ نکہ وسیع بنا دے اللہ نین قبر نجنت باغ میں جباغ بنا دے اے پروردگار اصاب مارے رنہ وعاف رمائے اللہ مغفر لنا ازنوخنا ازنعنا امدا او خطان سرن او علامیت صغیر او قبیر نا نتوب علیکہ من اذنب اللذی آلم و من اذنب اللذی لا عالم انکہ انت اللہ رویو بس تار رویو مغفار خنور ولا حول ولا قبت اللہ 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 رزیم اے اللہ ساڑے صغیر کبیر چھوٹے بڑے سب بنا نمو مغفر 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 اللہ ساڑی زندگی دہار سان قرآن و سنت مطابق وزاران تی توفیق تا فرما اے اللہ صدا خاتم ایمان تے فرما اور موت وقت ساڑی زبان تے قلم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما اللہ تکبل منا انکان تصمی ونالیم وطبع علینا انکان تنتوا ورحیم صلو اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعالی وصحبه اجمعی آمین برحمد